بد بخص کوئی نہیں بچا جس سے صحابہ مفوظ نہ ہو اس سے کس نے بچنا ہے کیا گولڈن کوٹ ہے اگر کادیاں نہیں ہمیں کافر نہ کہیں اگر کادیاں نہیں ہمیں کافر نہ کہیں ہم بھی ان کو کافر نہیں کہتے یہ میرا گولڈن کوٹ ہے میں نے کئی جگہ کہا ہے اچھا مرزا صاحب اور کادیاں نہیں تمہیں ولی اللہ بھی کہیں اللہ کی قسم وہ پھر بھی کافر ہے آپ کو پورا کلیپ بھی مل گیا اور وہ ٹاپک بھی وہی تھا پھر بھی آپ کہتے ہیں اس میں ایک یہ جملہ ہے یہ مجھے پسند نہیں اس جز کے ساتھ مجھے اختلاف ہے تو وہ آپ اپنا حق رکھتے ہیں آپ وہ موقع پر اڈاپٹ کریں لیکن میرے اوپر ودوہ لگا دینا کہ کادیاںیوں کا ایجنٹ ہے جو سٹارٹ اس سے کر رہا ہے کہ کادیاںی کافر ہیں ان کے سامنے آپ نے دین کی دعوت پیش کرنی ہے جو شروع میں ہوئے کادیاںی وہ مرتد تھے آج جو ان کی نسلیں ہیں یہ مرتد نہیں غیر مسلم اقلیت ہیں جو آپ کے آئین میں لکھی ہوئی ہے ان کو زندیق نہ کہیں واجب القتل مرتد نہ کہیں بلکہ دعوت پیش کریں اور کیا دنیا میں کوئی ایک مجاہد ملت بھی نہیں ہے جو جا کے دھرنا دے کہ ہم نے آئین پاکستان کو چینج کرنا ہے ان کو زندیق اور مرتد لکھوانا ہے اور ان کی پرسیکیوشن کرنی کروائیں ہم تو اس آق میں نہیں ہیں ہم کہتے ہیں دعوت پیش کریں تاکہ ان کی نسلیں اسلام میں آ جائیں تو اس میں میں نے ایک جملہ بولا تھا اس گفتگو میں آپ یوٹیوب ایک لیپ لکھیں کتنے قادیانی مسلمان ہوئے آپ کی دعوت سے تو اور پکے ہوئے نا ہم نے چونکہ اس سے چندہ نہیں کٹھا کرنا ہوتا نا کہ قادیانی مسلمان ہوئے پہلے بریلیوں کے پلیٹ فارم پہ جاتا ہے وہاں سے چندہ کٹھا کرتا ہے آدھا ان کو دیتا آدھا پھر وہی بندہ دیوبندیوں کے پلیٹ فارم پہ آتا ہے پھر وہی اہلے دیس کے آتا ہے اور دس سال تک یہی کام کرتا رہتا ہے چندوں کی گیم تو میں نے تو یہ کرنا نہیں ہوتا ادھر وائز تو میں بھی یہاں پہ لا کے پروڈیوس کر سکتا ہوں میرے یہ مشن نہیں نا احسن بسری کا کال ہے کہ صحابہ اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپاتے تھے جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو تو اس لئے ہم یہ چیزیں ایکسپوز نہیں کرتے لوگوں کے سامنے اور نہ آپ کے اشتہال دے آنے پہ کبھی کریں گے تو آپ یوٹیوب پہ میرا کلیپ دیکھیں قادیانیوں کو دعوت اصلاح ایک ہے قادیانی حق کیوں نہیں قبول کرتے بڑا گرمہ گرم کلیپ ہے تو وہ ان کو چوبا ہوئے تو اس میں میں نے ایک جملہ بولا اور اس کے آگے بیچے بولا انہوں نے بیچ میں سے کٹ لیا بیچ میں نے کہا کٹا کہ اگر قادیانی ہمیں مسلمان سمجھ لیں تو ہم بھی ان کو مسلمان سمجھ لیں گے بس کہتے ہیں دیکھو جی یہ کیا اس نے تو آئین کو چیلنج کر دیا ہے اس نے تو متفقہ مسلم کو چیلنج کر دیا اور سار اس کے شروع میں میں نے بولا ہے کہ میں سمجھانے کے لئے ایک جملہ بول رہا ہوں میں اس کو ایکسپلین بھی کروں گا کہ میں کیا بول رہا ہوں یہ میں آپ کو دعوت کا سٹائل سکھا رہا ہوں اور اس کے اوپر ہمارے کئی بھائی جو ہے نا میری جازت کے بغیر قادیانیوں سے مناظرے کر کے قادیانیوں کو ان گروپس میں سے بغا چکے ہیں میرے اس لئے ایک جملے کے اوپر پہلے تو ہم مان گے قادیانی کے آپ آپ کو مسلمان کہتے ہیں انہوں نے کہا نہیں مربی سے لکھوا کے دے کہ ہم غلام عمد قادیانی کو دجال مانتے ہیں اس کے باوجود ہم مسلمان ہیں انہوں نے کہا نہیں جی وہ تو پسل ہی ختم ہو جائے گا تو میں نے جملہ بولا تھا کہ جس کو وہ پیغمبر مان رہا ہے میں اسے دجال سمجھتا ہوں تو میں جب اس کو دجال کہہ رہا ہوں وہ پیغمبر مان لے تو مجھے کیسے مسلمان سمجھیں گے وہ اگر مجھے مسلمان مان لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبری کلیم کی ہے وہ دجال ہے یا اس کو دجال مانتے ہوئے بھی کوئی شخص رسول اللہ کا انکار کرے کیا وہ مسلمان ہو سکتے ہیں تو ہم کسی سے کہہ سکتے ہیں کہ تم رسول اللہ کا انکار بھی کر لو تب بھی مسلمان رو گے کیونکہ ہم پتا ہے ہم خود نہیں رہیں گے تو میں نے ایک جملہ بولا تھا اس کو کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال اگر کوئی کہے نا یہ خود انوینٹ کرتا ہے مثالیں اور سر قرآن میں اس طرح کی کئی مثالیں ہیں سورہ العراف میں آتا ہے آیت نمبر 40 کے اندر کہ یہ کافر اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہ گزر جائے اب کوئی کہے کہ اللہ تو سوئی کے ناکے میں سے اونٹ گزار سکتا ہے گزار سکتا ہے تو ٹھیک ہے قیامت والے دن سوئی کے ناکے سے اللہ ایک دفعہ اونٹ گزارے گا سارے کافر جنت میں ہاں اونٹ دس ہو تو آپ کہیں گے نہیں یار اللہ کا یہ کہنے کا مطلب نہیں تھا اللہ نے ہمارے لحاظ سے ایک عربی کی مثال بیان کی تھی معاورتاً بات کی تھی یہ تو ریزلٹی نہیں ہے تو سر اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال کہ چونکہ یہ ہونا نہیں وہ بھی نہیں ہونا جس طرح اس فیزیکل ورڈ میں اللہ تعالیٰ کے انٹروین کیے بغیر یہ ایمپوسیبل ہے نہ کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر جائے اسی طرح ایمپوسیبل ہے کہ کافر جنت میں چلا جائے اس کی ایک اور مثال دیکھیں سورہ الزخرف کی آیت نمبر ایٹی ون میں ہے قُلْ اِن کَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ اے نبی تم فرما دو کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا وہ پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اسے پوجھ رہا ہوتا اس کا تو بیٹا ہونے ہی نہیں ہے یہ مثال کے طور پر کرسچنز کو کہا جا رہا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہوتے تو میں بھی حضرت عیسیٰ کی عبادت کر رہا ہوتا وہ بیٹا نہیں ہے اللہ کی تشان ہی نہیں ہے کہ وہ بیٹا کسی کو چنے تو یہ قرآن میں مثالیں ہیں یہ کومن سینس کی باتیں ہیں بٹ نوٹ سو کومن اب مولویوں کو یہ باتیں پتا ہوتی ہیں وہ مکاری سے کلپ کٹتے ہیں ان کو پتا ہے بعض اچھے لوگ بھی ہیں ایک منہ عجل قرآن کے بھائی ہیں ڈاٹر تیل قادری صاحب کے انہوں نے میرے خلاف بیسیوں کلپ بنائے ہیں لیکن اس کلپ پہ انہوں نے کہا نہیں یہ علی بھائی کے اوپر جھوٹا الزام ہے میں اگرچہ ان کا مخالف ہوں لیکن میں یہ اعلانیہ کہتا ہوں کہ علی بھائی نے یہ بات جو کہی ہے وہ بالکل ٹھیک کہی ہے یہ بات میں میں رکھ لی پایا نا زمین ساکن ہے تو انہوں نے پھر تھوڑا سا میرے پر غصہ بھی نکالا کہ آپ نے ڈاٹر تیل قادری صاحب کا نام نہیں لیا کہ وہ تو زمین کو ساکن نہیں مانتے انہوں نے سائنس پر بڑی خدمت کی ہے میں اس لیے نہیں نام لیتا ان لوگوں کے اس موقع پر کہ ان لوگوں نے سائنس کی خدمت مسئلہ نہیں تھا مسئلہ یہ تھا کہ آلہ حضرت کو غلط کہنا اور آلہ حضرت کی علمی دلائل کا قرآن و عدیث سے جو انہوں نے کھڑے کی ہیں اس کا جواب دینا وہ تو ڈاٹر تیل قادری صاحب نے اپنی کتاب میں دیا نہ آج تک کسی بریلوی دیوبندی علی حدیث نے دیا وہ میں نہیں دیا تو میں ان کو کیوں کوٹ کروں مسئلہ تو یہ ہے کہ ان کے جو علمی دلائل ہیں ان کے اوپر بات کی جاتی ہے تو ہم وہ تاریخ ادھر کریں گے جب کوئی کرے گا یہ ازانیں شروع ہو گئی ہیں ایک وقت میں ایک ازان کا جواب ضروری ہے ہم دیکھیں پھر انشاءاللہ بقیہ گفتگو ازان کے وقفے کے بات کریں گے انشاءاللہ اچھا میرے بھائیو قادیانیوں کے حوالے سے ریسنڈی ایک میرا کلپ اپلوڈ ہوا ہے جس کا تھامنیل پہ عنوان تھا جب تو قادیانی سے ملتا ہے اس پہ میں نے جو ان کے ساتھ کی ہے نا اس لیے سے بڑے ناراض ہیں دیکھیں جی آپ قادیانیوں کے حلاف جب بولتے ہیں نا تو کم از کم چشتی رسول اللہ اور عشق علی رسول اللہ والے کو سکپ کر دیا کریں اوہ بھائی اسی کی وجہ سے تو وہ وہاں ہیں کہتے ہیں جی دیکھیں جی اس کی حصے میں نقصان ہوتا ہے صرف فوراں نقصان ختم کریں اپنی کتابوں سے ہی نکال دیں ایک ٹکٹ میں دو دو مزے کرنا چاہتے ہیں آپ آپ نکال دیں آپ کو نقصان ہونا بند ہو جائے گا ورنہ تو یہ ہم بار بار ہائلائٹ اس لیے کریں گے کہ آپ کی اس قسم کی غلط کتابوں نے اس میں عبارتوں نے جو بزرگوں کی طرح منصوب ہے ہم بزرگوں کچھ نہیں کہتے ہو سکتا ہے انہوں نے نہ کہی ہو اس چیز نے قادیانیوں کو اپنے باطل عقائد کے اوپر مضبوط کیا ہے تو آپ میرا درد کو سمجھیں میری باجنی کسی نے کھولی میری بحیث کھول کے نہیں کوئی لے گیا اصل مسئلہ ہے کہ آپ کے اس ایٹیچوڈ کی وجہ سے دین کا نقصان ہو رہا ہے